آپ کو اس لیے نکالا کہ آپ تو کبھی ایٹھویں دماغے کر دیتے ہیں کبھی آپ معاشی دماغے کر دیتے ہیں اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور وہ قوتیں جو پاکستان کو ستر سال سے پیچھے دکلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور جنہوں نے اس پاکستان کو دو لخت کیا وہ محبے وطن سیاستدانوں کو آگے نہیں آنے دے رہی اور انشاءاللہ تعالیٰ بائیس کروڑ عوام کا یہ فیصلہ آ چکا ہے کہ اب پاکستان میں راج وہی کرے گا جو میڈن پاکستان ہوگا جو آپ نے کوئسن کیا دیکھیں جی آزمائشیں نیگ لوگوں پر آتی ہیں یوسف علیہ السلام جہل میں رہے دانیال علیہ السلام جہل میں رہے ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سال اس گھاٹی کے اندر سوشل بائیک آٹ کر کے کفار نے ان کو شعبہ بی طالب میں رکھا ازمائشیں آتی رہتی ہیں اگر آپ مکہ سے مدینہ ہجرت چار سو کلومیٹر اور سورج بلکل سامنے ہو گرمی انتہا کی ہو اور پانی مؤثر نہ ہو اور پیدل جا رہے ہو اور پیچھے دشمن چل رہا ہو تائف میں پتھر پاڑ رہے ہو اور جب سجدے میں جائیں تو مکہ کے کفار اوپر کورا پھینک رہے ہو مشکلیں آئیں گی حضرت علی کرم اللہ وہ جو نے فرمایا کہ ہر حق والے پہ مشکل آتی ہے اس لیے کربلا سج گئی تھی جیسے آپ کا معاہدہ ہوا تحریک لبائیک کے ساتھ لیکن اور مطمن بھی تھی گورمیٹ لیکن آپ کچھ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاید گورمیٹ مطمن ہی اور شاید کہ اس کو ختم بھی کر دیا جائے گا ایسا تاثر درست ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر معاہدہ گورمیٹ سے ہونا ہوتا ہے تو وہ بائیس دن بچارے دھرنے پہ اپنے اتجاج پہ نہ بیٹھے معاہدہ کہیں اور سے ہوا یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ انرجی سیور لاہور میں لگ جاتا ہے یو پی ایس پنڈی میں پڑا ہوتا ہے یہ بس اس بات کو کیپٹن صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھرنے کے پیچھے کس کا آت تھا یہ ایک آت نہیں تھا جی یہ تو بڑے سارے کندے اور آت اور چھیڑیاں اور پتہ نہیں کرینے اور کیا کچھ پیچھے لگے ہوئے آپ یہ بتاتے ہیں کہ اپوزیشن موگی بات کے عمران خان شیخ رشید بلاول بھٹوں کے تمام کے جو رخ ہے اس وقت مسلم لکنون تارگٹ ہے شیخ رشید بھی کہتے ہیں آگے سے بھی چھکے لگ رہے ہیں پیچھے سے بھی لگ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ سے دیکھیں جی جس درق کے سیاد زیادہ پھال لگ ہوتا ہے پتھر تو اس کوئی پڑھتے ہیں تو شیخ رشید صاحب نے کہا آگے سے بھی چھکے لگ رہے ہیں پیچھے سے تو ان کو آگے پیچھے کا یہ فاظت خود کرنی پڑے گی چھکے تو لگتی ہیں پی جی یہ تو میری شخصی ازادی پہ آپ نے سوال کر دیا میں باہر جاؤں پاکستان میں رہوں مجھے اسنا تو حاصل ہونے دے پھر میں آپ سے شیئر کروں گا ضرور دل تو میرا بھی کرتا ہے ذرا گھوم پھر کیا ہوں مگر جے جے آئی ٹی نے بڑا ظلم کیا میرے حشرے کے آخری دس دن مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں میں نے ان کو تین درخواستیں دی ان چھے ہیروں کو میں کہا میں عید کے بعد پیش ہو جاؤں گا مگر آپ میں عدالت میں اس بات کو ضرور کروں گا کہ میں جے آئی ٹی کے دو سپرسیڈڈ برگیڈیر جن کو فوج نے ترقی نہیں دی کہ آپ میجر جنرل بننے کے اہل نہیں ہیں انہوں نے ایک متخاب وزیراعظم کو نایل قرار دے دیا میں نے ان کو کہا عید کے بعد ایک سیشن آپ کے ساتھ پھیر ہوگا انہوں نے مجھے نہیں بلایا میرا موقف مکمل نہیں ہوا اور مجھے پکڑ کے ان کی رپورٹ پر عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ایک محزز رکنے اسمبلی کو کہتے ہیں جھوٹا ہے فراڈ ہے میں آج اپنے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ میرا استقاق کہیں نہیں ہے وہ مجرور نہیں ہوا واجد زیا کو آپ نہیں بلائیں گے میں بلاؤں گا انشاءاللہ اور آپ کو پتہ چلے گا میں پارلیمنٹ کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دیں گا ایک گریڈ انیس کے افسر کے آتھوں جو کہ خود کرپٹ ہے جس نے یہاں سے فیس اپنے ایک کزن کو لندن میں دی اور وہ وہاں تابعیز گنڈے کا کام کرتا ہے وہ ہماری انکواریاں کر کے لے گیا ہے اور یہ بھائی اس ملک کے اندر کیا جادوگار ٹونے گار ٹویز گنڈے سنیاسی بابوں کا راج ہو گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا ہے میں اباسی صاحب کو فارق کر دوں انہوں نے کہا کہ جی میرا خیبر پختنخواہ کے ایک بہت ہی پسماندہ علاقے کالا ڈاکا مانسرہ سے تعلق ہے اور اس میں کیا تبدیلی لے کے آئے ہیں میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں ایک حیاء تھا ہمارے چادر کی تقدس تھا چاردیواری کیا تقدس تھا ہم روایتی لوگ ہیں مذہبی لوگ ہیں پیر بابا کی درتی ہے اولیاء اللہ کی درتی ہے اور جو یہ تبدیلی لے کے آئے ہیں ہماری مساجد آباد تھی انہوں نے ایک بے یائی کا ایجنڈا لے کے آئے ہیں الخمدللہ میں سڑکوں کی ڈیویلومنٹ ہاسپیٹل کی ڈیویلومنٹ تھانے اور پٹوار خانے کے کلچر کو بدلنے کو ڈیویلومنٹ نہیں سمجھتا ہوں شکر اللہ کہ خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے ان کی حکومت سے اپنی روایات بچائی ہوئی ہیں جو یہ سرائیت کر رہی تھی بے یائی وہ ہم نے اپنے صوبے میں اس کو پروان نہیں چڑھنے دیا ہماری سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ جس طرح ہم قائد عظم کے کہنے پر پاکستان میں شامل ہوئے تھے اور ہمارا ایک نظریہ تھا کہ دو قومی نظریہ کے بنیاد پر ایک اسلامی ریاست پاکستان کے ساتھ رہیں گے وہ جو اسلامی ریاست پاکستان تھا اس کے تقدس کو ہم نے ان کے ہاتھوں پر عمال نہیں ہونے دیا انشاءاللہ تعالی دوہزار اٹھارہ کے بعد ہمارا چیف منسٹر آئے گا ہم صوبے کی ترقی کر جائیں گے انشاءاللہ سب بلاولز آج یہاں پر ایک شو کرنے جائے اسلامباد ہائی کورٹ نے طلب کر رکھا ہے نیب نے آپ کی زمانت کی منسوخی کے لیے رابطہ کیا ہوا ہے اسلامباد ہائی کورٹ سے آپ خرف تاریح ہو سکتی ہے کیا ممکن ہے تو میں تو قانون بنانا والے ادارے کا رکن ہوں اب مجھے جو عدالت بلائے گی میں چلا جاؤں گا ایک جی ای ٹی جس کا کوئی قانونی وجود ہی نہیں تھا اس میں بھی میں پیش ہوا جو قانون کے ساتھ مزاق تھا میں اپنے ججز کے کہنے پر ہائی کورٹ میں ضرور پیش ہوں گا آگے جو ان کا حکم ہوگا اس پہ سرخم تسلیم کروں گا فیصلے ادارتوں کی ہوتے ہیں اور فیصلے مانتی ریاست ہے یا ریاست کے لوگ مانتے ہیں کہ اس فیصلے کو کس طرح دیکھنا ہے ہم تو آج بھی ادارت میں کھڑے ہیں مگر بائیس کروڑ کی رائے کو دیکھیں گے آج اگر جسٹس منیر زندہ ہوتا اور لوگ اس سے پوچھتے کہ مولوی تمیز الدین کو انصاف کیوں نہیں دیا تھا اگر اس کو انصاف ملتا تو آج مشربی پاکستان مشربی پاکستانی رہتا دو لخت نہ ہوتا پاکستان اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ستر سال کی تاریخ ہے آپ اور میں تو ابھی نوجوانوں کی لسٹ میں پوچھیں انہوں ہمارے اباؤ اجداد سے جنہوں نے ننگے پاؤں چل کے یہ پاکستان